ایک ملالی قاری رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں شرح نقایہ میں دیکھیں اجمع السحابت علی انت تراویہ عشرونہ رکعتن صحابہ کا اجمع ہے کہ تراویہ بیس رگات ملالی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں تراویہ بیس رگات ہیں بلکل اسی طرح شرح نقایہ میں دیکھیں فسار اجمع اللی مار والبہقیو بیسرادن صحیحن انہم کانو یقیمون علی اہدی عمرہ یا عمر کا لفظ موجود ہے علی اہد عمرہ اسری نقاطن وعلی اہد عثمان والی کے نزی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان کے دوت علی کے دور میں بیسر کا تراویہ پڑھا کرتے تھے اور آگے فرماتے ہیں اگلی حوالہ دیکھیں وَبِلْ اجمع اللَّذِي وَقَعَ فِي زَمَانِ عمر حضرت عمر کے دور میں اجمع ہو گیا تھا قسمات پہ وَبِلْ اجمع اللَّذِي وَقَعَ فِي زَمَانِ عمر حضرت عمر کے دور میں بیسر کا تراویہ کا اجمع تھا اس اجمع کی بنیاد پہ حضرت امام ابو حلیفہ اخذ ابو حلیفہ وَالنووی وَالشَّابِ وَأَحْمَدْ وَالجُمُورِ وَقْطَارَهُ ابن عبدالبر یہ سارے بیسر کا تراویہ کے قائل تھے نمبر تین دیکھیں حضرت امام ترمیز رحمت اللہ علیہ جامع ترزمی فرماتے ہیں وَأَكْسَرُ عَلِ الْعِلْمِ عَلَامَ رُوِيَةً عَنْ عَلِيَمْ وَعُمَرْ وَغَيْرِ مَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ عَسْرِينَ رَقَاطًا حضرت علی عمر اور اکثر آرِ علم سے مروی اسی طرح ہے صحابہ اکرام سے بھی بیسر کا تراویہ پڑھا کرتے تھے بدائے اور سنائے علامہ کا ثانی فرماتے ہیں وَالصَّحِيْهُ قَوْلُ عَامَّ لِمَا رُوِيَةً عَنَّ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ جَمْعُ عُبَيْيَ بِنِ قَابٍ فَيُسَلِّ بِهِمْ پِي قُلِّ لِلَةٍ عِسِنَقَاطًا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عَدٌ فَيَكُونُ عِجَمَعًا مِّنْهُمْ عَلَى ذَالِكِ عَدْ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهِ عَلَىٰ نَوْنَهُ عَبَيْيُ بِنُ قَابٍ صحابہ کو جمع کر دیا یہ بیس سرکات تراویح پڑھاتے اور کسی ایک صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا تو معلومت اس پر امت کا اجمع ہے حضرت امام نوی رحمت اللہ علیہ کتاب الاسکار میں لکھتے ہیں اِلَمْ اَنَّ سَلَاةَ تَرَاوِيحِ سُنَّتٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء وَهِيَ عِشْرِقَاتًا علماء کا اتفاق ہے کہ تراویح سنت ہے اور بیس سرکات ہے علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ عمدت القاری میں ان کے حوالے سے نقل کیا وَهُوَ قَوْلُ جَمْحُورِ الْعُلَمَاء وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُونَ وَشَّابِعِيُ وَاقْسَرُ الْفُقَحَا وَهُوَ السَّحِيْءِ عن عبی بن قابر من غیر خلاف عمین السحابہ رضی اللہ عنہ کے صحابہ سے بغیر اختلاف یہ بات مروی ہے کہ تراویح بیس سرکات ہے ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوہ شامیہ میں لکھتے ہیں وَهِيَ عِشْرُ رَقَاتًا وَوَقَوْلُ جَمْحُورِ وَالِي عَمَلُ الْنَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا بِيس سرکات تراویح یہ جمہور علماء کا مسئلہ ہے اور مشرق اور مغرب میں امت کا عمل بیس سرکات تراویح پر ہے تو جس مسئلے پر عمل خلافہ راشدین کے دور میں ہو صحابہ کرام کے دور میں ہو تابین کے دور میں ہو اور امت کا اجماع ہو ہم بھی اسی مسئلہ کے قائل ہیں اور بیس سرکات تراویح کے قائل ہیں اور قلشتہ دور میں بڑے بڑے مراکز علم نمبر ایک